بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں آج بھی موجود ہے سپریم کورٹ کے باہر اور آج ایک بڑا اہم دن کہ سپریم کورٹ میں تمام اداروں کی طرف سے ریپورٹ شمع کرانی تھی اور ریپورٹ شمع کر دی گئے ہاتھ کھڑے کر دی گئے بتا دیا گیا ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کو کہ نہ ہمارے پاس فنڈ ہے نہ اسیکیورٹی دے سکتے ہیں اور عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر ہے یہاں پر سپریم کورٹ ایک عصے سے کور کر رہے ہیں عدیل بھائی یہ بتائیں کہ یہ ہو کیا رہے ہیں سر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر دیا ہے اس آرڈر پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور اب سپریم کورٹ ایک امتحان میں پڑ چکی ہے چیف جسٹس ایک ٹف سپارٹ میں آ چکے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ میں کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت کرائیں تو کیسے کرائیں اور دوسرا اگر عمل درامت نہیں ہوتا تو توہین عدالت لگائیں یا نہ لگائیں ایک اہم ملاقات گزشتہ روز ہوئی آپ کو بھی معلوم ہے وہ ملاقات جو ہے اب اس سے بہت ساری کیا سارائیاں بھی جڑی ہیں ایک تو جو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے اتیاطی برتی گئی ہے چیف جسٹس کی جانب سے یا عدالت کی جانب سے کہ اس ملاقات کو جو کہ ملاقات نہیں ہے بلکہ ایک تفصیلی ان چیمبر بریفنگ ہے سیکیورٹی کے اوپر تین گھنٹوں پر مشتمل بریفنگ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کس قدر ڈیفت میں بریف کیا گیا ہے تینوں فازل جڈس کو اس کو نادر بھائی کل انہوں نے خفیہ رکھا اچھا وہ صرف چیف جسٹس بلکہ تینوں جو بینچ کے جو فازل ممبرز تھے ہیں جسٹس جازل حسن اور جسٹس منیب اختر اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو انہوں نے خفیہ رکھا ہے نا وہ ان کے لیے زیادہ حالانکہ انہوں نے کوئی میلہ فائیڈی انٹینٹ ان کے پارٹ پر تو کم از کم نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے جو اس کو خفیہ رکھا ہے اس سے اب جب نتائج اگر جو ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کے سے جو آپ سمجھ لیں جو فیصلہ کریں گے اس کے برقس آتے ہیں تو پھر بہت سخت تنقید ہوگی اول تو ان کو ملاقات کرنی نہیں چاہیے تھی کل اور میری تو انڈرسٹیننگ یہی ہے کہ چیف جسٹس ویلنگ بھی نہیں تھے ملاقات کے لیے اوپن کورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان چیمبر بریفنگ نہیں لیں گے اور کل جو ان چیمبر بریفنگ دی گئی ہے ان کو اور چیف جسٹس نے جو لی ہے وہ شاید دوسری جانب سے ریکویسٹ کی گئی ہوگی تب ہی اتنے ہائی اوفیشلز ڈی جی لیبل کے لوگ آئے ہیں اور نہ تو اس سے پہلے میں یہ خبر ملی کہ کوئی تلبیہ ہوئی ہے کوئی سمن ہوئی ہے یا وہ ملنا چاہتے ہیں آبیسٹی اگر دیکھیں اگر کچھ ہوتا تو وہ کم از کم جاری کیا جاتا پبلک کیا جاتا وہ بھی نہیں کیا گیا اور بالکل ایک سرپرائز ہمیں دوپیر اڑھائی بجے یہاں پر کچھ نکلو حرکت ہمیں نظر آئی سیکیورٹی کی پولیس کی ذرا ایسی جیسی جگہوں پر پولیس اہلکار تحین دہتے جہاں پر وہ معمول کے مطابق نہیں ہوتے ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس قدر جو اعلیٰ اوفیشلز ہیں خفیہ اداروں کے وہ آ رہے ہیں اتنی طویل انہوں نے یہاں پر ملاقات کی ہے رات کو ہمیں یہ کنفرم ہوا ہے اب جا کر کے یہاں پر میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں چیف جسٹس ٹف پارٹ میں آ گئے ہیں دیکھیں چیف جسٹس جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے سامنے جو آئین کی کتاب پڑی ہے اس کو ملوز خاطر رکھ کر اس کے مطابق عمل درامت کرنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کوئی غیر قانونی بات نہیں کی پارلیمان ایک جانب ان کے سامنے آنکھڑی ہوئی ہے پارلیمان ان کے فیصلوں کو بار بار مسترد کر رہی ہے ان کے اپنے ساتھی ججز جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ کلا برادری یہ بھی مختلف فریکشنز آ گئے ہیں اب چیف جسٹس جو ہیں ان کے ساتھ کچھ ججز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئین پر عمل درامت کروانا ہے اور اب کل عسکری حکام بھی آ گئے ہیں انہوں نے بھی عدالت کو شاید کنونس کرنے کی کوشش کی ہے قائل کرنے کی کوشش کی ہے ان کو کچھ ریزننگ دی ہے کہ سیکیورٹی کے حالات کس قدر سنجیدہ ہیں اور لیٹس سپوز اگر وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور چیف جسٹس آبیسلی چیف جسٹس کو ڈکٹیٹ تو آپ نہیں کر سکتے ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں جیسے ایک وکیل ہوتا ہے وہ ججز کو کنونس کرتا ہے اپنے آرگیومنٹ سے جو ادارے ہوتے ہیں وہ کنونس کرتے ہیں اپنی ریپورٹ کی بنیاد پر فیکٹ کی بنیاد پر آج سارا دن یہاں پر کھڑے رہے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے کیا کوئی چیف کی جانب سے یا خود یعنی کی چیمبر کی جانب سے کسی کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت کوئی بات نہیں کوئی وضاحت نہیں آئی لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ ریپورٹ ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں یہ ملاقات نہیں ہوئی دراصل جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی بہت سے لوگ اس کو ملاقات کا نام دے رہے ہیں دراصل یہ ملاقات تھی نہیں یہ بریفنگ تھی اور جو میں غلطی کی بات کر رہا ہوں ان کی جانب سے ہوئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو اس ملاقات کو خفیہ نہیں رکھنا چاہیے تھا اور اس وجہ سے آج ان کو جو وضاحت ہے وہ بھی ذرائع سے چلوانی پڑ رہی ہے اچھا وضاحت کیا ہے وضاحت یہی ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں چال رہی ہیں ویسے نہیں ہے یہ بھی اس چیز کی کنفرمیشن ضرور کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے تو اب دیکھیں جو آج رپورٹ جمع ہو چکی ہیں تینوں اداروں کی جانب سے آج کی ڈیڈ لائن تھی اب یہ آئندہ آنے والے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں اب سپریم کورٹ کو تحق کرنا ہے کہ اپنے فیصلے پر عمل درامت کرانا ہے تو کیسے کرانا ہے کیا کوئی نئی حکمت عملی اپنائی جائے گی یا پھر جو اپنے عدالتی حکم میں پہلے کہا گیا ہے کہ ہم نے توہین عدالت بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہم نے لگانی ہے یا نہیں اگر توہین عدالت لگائی جائے گی تو وہ کہتے ہیں نا بکس سٹاپس ویڈ دا پرائم منسٹر وہی ہے سب سے بڑا اس وقت جو ذمہ دار ہے شخص وہ ہے شہباز شریف اور ان لوگوں نے دیکھیں پارلیمان کو استعمال داخلہ عدالت کو دھمکی دے رہا ہو کچھ بھی کر لیں افسوسناک صورتحال ہے میں تو اس بات پہ ہم یہاں پر تفسرہ کریں دیکھیں پارلیمان جو ہے تین سو دو کا کیس ہے نا وہ بھی کہے گا جی میں کیوں مانو جی نا نہیں اب دیکھیں کل جو تو قائمہ کمیٹری برہ خزانہ ہے اس میں نوید کمر صاحب کہتے ہیں کہ توہینے عدالت سے ڈرائے جا رہا ہے توہینے پارلیمان میں ہم بھی بلا سکتے ہیں جیل بھی بیش سکتے ہیں اب دیکھیں اس سے آگے کیا رہ گیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک فیصلہ اگر پسند نہیں آیا بنیائی طور پر آپ کو کیا نہیں پسند آیا آپ کو یہی نہیں پسند آیا کہ انتخابات ہو جائیں وقت پہ انتخابات وقت پہ ہو جائیں تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ اب آپ کے پاس وہ مقبولیت آپ کی نہیں ہے اچھا وہ آپ نے یاد ہوگا ایک سامات میں انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس یہ مشکل ہے پھر اس میں مختلف فنڈز کی بھی بات کی گئی پھر اب جب سٹیٹ بینک نے آ کر بتایا کہ جناب ایک حرب چالیس عرب جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں اکیس عرب کی کیا بات ہے وہ بھی تو بات جھوٹ سابق ہوئی بلکل جو دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں بازابتہ طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ فنڈز جو ہیں ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر عدالت حکم کر دے لیکن کل اس کمیٹی کے اندر جو وزارت خزانہ کے لوگ گئے اور سٹیٹ بینک کے لوگ گئے انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایلوکیٹ کر سکتے ہیں جاری کرنے کا جو منظوری ہے وہ تو پارلیمان دے سکتا ہے تو پھر حکومت نے بڑا چھپ لے کیا حکومت نے نہ سپریم کورٹ کے سامنے خود کھڑا ہونے کی بجائے پارلیمان کو کھڑا کر دیا ان کے کندے کو استعمال کر انہوں نے ایک مرتبہ پھر ان کے فیصلے کو مسترد کروا دیا اور سپریم کورٹ کو ٹف سپارٹ میں ڈال دیا ہے سپریم کورٹ پارلیمان کے خلاف فیصلہ کرے گی یا پارلیمان پر تو انہیں عدالت لگائے گی کیونکہ پارلیمان تو سپریم ہے یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے یہاں پر جو لوگ اصل ذمہ داران ہیں وہ خود پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پارلیمان کو سامنے کر رہے ہیں اب یہاں پر ججز کا بہت بڑا امتحان ہے وہ کیسے اس تمام تصورتحال کو کٹیل کرتے ہیں آخری سوال آج کی رپورٹ میں کیا نیا ہے سر رپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہے رپورٹ میں یہی ہے جو ہم میں اور آپ جانتے ہیں کل الیکشن کمیشن نے جو آج رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں فنڈز پروائیڈ نہیں کیے گئے عدالتی حکم کے باوجود اور عدالت اب اس پر اپنا مناسب حکم جاری کرے اس کے بعد جو سٹیٹ بینک ہے یا وزارت خزانہ ہے انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں کر انہوں نے فنڈز پروائیڈ نہیں کیے وہ غالباً جو گزشتہ روز کی پارلیمانی کا روائی ہے اس کا بھی ذکر ہوگا ان رپورٹ کے اندر کیونکہ میں آپ کو رپورٹ فیکچولی بتا نہیں پا رہا کیونکہ ان کے جو وہ رپورٹ سے ان کو رکھا گیا خفیہ سرب مہر لفافے سیلڈ اینولفز میں یہ رپورٹ اب ریجسٹار سپریم کورٹ کے روبرو پیش کی گئی ہیں جو کہ جلد ہی یا اب تک میرا خیال ہے وہ پہنچ گئی ہوں گی چیف جسٹس کے چیمبرز تک وہ بھی ان کو دیکھیں گے جائزہ لیں گے اپنے صافتی تجربے بتا ہے کیا ایکسپیکٹڈ ہے سر یہاں پر سپریم کورٹ میں کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے میں آپ کو ایک با بتاؤں میں تو یہاں پر ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ تھی نا تو مجھ سے کسی دوست نے پوچھا تھا آپ کیا رائے اس پر سمجھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ اس وقت اس رولنگ کو اڑنا چاہیے میری انڈرسٹیننگ یہ تھی لیکن جو میں ججز کو پڑھ رہا تھا کمرہ عدالت میں بیٹھ کے ان کی رائے اس کے بلکل برعکس تھی اس میں فیصلہ آ چکا ہے مشکل یہ ہے کہ اس معاملے پر فیصلہ آ چکا ہے عدالت اپنے حکمات صادر کر چکی ہے اب اس کی اطاعت کا مسئلہ ہے اب توہین ہو چکی ہے چیف جسٹس کا ایک آپ دیکھیں ایک پہلو اس کو بھی مد نظر رکھیں یہ نہ افتخار چودری ہیں نہ ساکب نصار ہیں کیا فرق ہے یہ عمرتہ بندیال ہیں اور یہ ہمیشہ جوڈیشل ڈسٹرینٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہمیشہ درگزر کی پالیسی اپناتے ہیں کوئی سخت قسم کے آڈرز سیاستدانوں یا پھر ایون صحافیوں کے خلاف بھی آپ نے کوئی ان کے دور میں نہیں سنے ہوں گے انہوں نے ہمیں تو کئی دفعہ محفلوں میں بھی یہ بات کہی ہے کچھ میٹنگز میں اگر کچھ ملاقات ہو جائے ان کے ساتھ تو وہ یہ بات کہتے ہیں میوچر ریسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے پارلیمان صحافی عدلیہ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ تعلی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بھائیتی ہے اب پارلیمان اگر عدلیہ اتنا آپ کو ریسپیکٹ کیا وہ آپ کو دے رہی ہے سپیس تو اس پر پارلیمان کو بھی مصبت رد عمل دینا چاہیے تھا بارہ جیس دیکھتے ہیں کیونکہ ایک تفاہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک کوشش جاری رکھی ہوئی ہے آج بھی ملاقاتیں جاری ہیں اور کبھی امکان یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کوئی درمیانی کوئی ڈیٹ تلاش کر کے کسی ایک بات پر اتفاق ہو اور چیف جسٹس آپ کو وے آوٹ نکال کے اس کو مسئلہ کو ہو سکتا ہے کل ڈی جی آئی ایس آئی نے چیف جسٹس کے سامنے یہ بھی تمام تر صورتحال رکھی ہو دیکھیں بہت شکریہ دل بھائی thank you so nice of you تو جی یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو آپ کو سپریم کورٹ سے اگاہ کر رہے تھے ہم موجود ان شاء اللہ آپ کو پل پل کی سیچویشن بتاتے رہیں گے